اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید شہری ارداؤ اور میں آیا ہوں آپ کو لے کر فیز ٹی وی چینل کے ترو اس وقت اسطنبول کے ایک بہت اہم اور تاریخی قدیم مقام پر جہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری مقدس اور تاریخی مقامات موجود ہیں ابھی میں پیچھے سے ٹرام سے اتر کے داخل ہوا ہوں سلطان احمد کے علاقے میں اس کو سلطان احمد کہتے ہیں میرے سیدھی طرف جو ہے یہ مسجد جو بڑی مشہور جسم بلو موسک کہتے ہیں وہ ہے میرے الٹی طرف اس طرف اور میرے سیدھی طرف ہے یہاں پر آیا سوسیہ کہ جو کسی دور میں کچھ اور حیثیت کا مالک تھا اس کے بارے میں بھی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی میں آپ کو اندر لے جاؤں گا بلو موسک کی طرف اور وہاں سے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا چشوہ ہے اور یہاں پر لوگ پانی وغیرہ پیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے تاریخی وہ مجھے بھی نہیں معلوم انشاءاللہ معلومات کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا اب ہم جا رہے ہیں اندر اور آپ نے ملاقات ہو کی ایک مختصر وقت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں پہنچ چکا ہوں بی دروازے پر یہ دیکھنا ہے بی کاپسی اس کا نام ہے اور یہ دروازہ ہے ہماری بلو موسک کا یعنی بلو مسجد کا ہم سلطان احمد میں داخل ہونے لگے ہیں آپ آجائیں میرے پیچھے پی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سیدھے حال پر یہ بلو موسک ہے وہ تاریخی مسجد جس سے سلطان احمد کی مسجد تاریخ لاتا ہے ہم اس وقت تاخل ہو چکے ہیں مسجد بلو موس میں جس کو سلطان احمد کہتے ہیں کیونکہ اس میں رینوویشن کا کام جاری ہے اس کی تہدین و آرائش ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جارہا ہے اور یہ چیبر زبانچی کیانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہاں یہ پیکٹ لیتے ہیں اسی طرح انشاہ پر جوتے اس میں ڈال کے تو یہوں رکھے جاتے ہیں یہاں ہم لوگ اس طرح یہ شوپرٹ لے جاتے ہیں یہاں پر اور یہ ہم اپنے جوتے اس میں لانیں گے انشاہ پر اس وقت الحمدللہ میں حاضر ہوں بلو موسک کے اندر بڑا روپرور یہاں پر ایک عجیب روحانیت ہے ایک عجیب منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے حالانکہ یہاں پر بورٹ بغیرہ لگے ہوئے یہ سب اس وقت رینویٹ ہو رہی ہے اس کی تدینہ آرائش کی جاری ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ جب میں پچھلے سال آئے تھا تو کچھ اور سین تھا لیکن اس سال کچھ اور سین ہے الحمدللہ جب آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ورزیز دیکھیں اس کو تو بہت مزا آئے گا ابھی اس مسجد کی تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ ارس کر دوں کہ میں نے یہ سنی ہیں یہاں پر روایت لوگوں سے سنا ہے چونکہ اس کے کتنی حقیقت ہے اللہ عالم ورسول عالم کہتے ہیں کہ جب سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو اس وقت انہوں نے خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی کے سامنے جس کو ہم آہایا صوفیہ کہتے ہیں یہ پہلے چرچ تھا کلیسہ تھا یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ دی تو ان کو خواب میں دیارت ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے مقابل سے سامنے مسجد بناو تو پھر انہوں نے یہ بہت ہی عالی شان خوبصورت دنیا کی بہترین مسجد بنائی جسے بلو مسجد یا اس کو سلطان احمد کی مسجد کہا جاتا ہے تو یہ آپ اس کے ذرا نظارے کریں میں انشاءاللہ اول عزیز کے بارے میں آپ کو مزید بتا دوں بہت سارے سیعہ آتے ہیں دنیا بھر سے سیعہ آتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرہ تھوڑا بہت دکھائے کیونکہ مسائل کچھ پردے وغیرہ کے بھی ہیں تو اس معلومے میں ہم زیادہ نہیں دکھا سکتے تو یہاں دنیا بھر سے سیعہ آتے ہیں اور یہاں آ کر کے وہ اس عظیم شان تعمیر کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے نشات افثانیہ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سالے چھے سو سال سے زیادہ مسلمانوں نے تین برعظموں یعنی یورپ کے اوپر اور دیگر برعظموں پر ایشیا پر اور دوسرے افریقہ کے برعظموں پر حکومت کی یہیں سے بیٹھ کر کے یہاں سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور سلطان جو غازی ارتغل تھے ان کے سابدادے سلطان عثمان غازی عثمان نے یہاں سلطنت عثمانیہ قائم کی اور سلطنت عثمانیہ نے پھر آگے بڑھ گئن کے بیٹے اور غازی ارحان نے اور پھر مزید اس طرح انہی کی اولادوں میں سلطان محمد فاتح رحمد اللہ علیہ سلطان احمد فاتح اور دیگر کئی سپے سالارہ جوان بہاتور جنہوں نے آ کر کے یہاں پر بے شمار الحمدللہ فتوغات قائم کی اور مسلمانوں کی یہاں پر ایک سکہ اور حکومت قائم کی جو سالہ چیزوں سال تین برعظموں پر قائم و دائم رہا بدقسمت یہ رہی ہے ہماری کہ یہ بزرگوں نے یہ بزرگانے دن کا بڑا اترام کرتے تھے حضرت مہجدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ اردغل جو نا شاگر تھے وہ ان کے استاد تھے مہجدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور وہ یہی بات ان کو بتاتے تھے کہ فقیروں سے علماء سے اور ولیوں سے محبت رکھو ہن مسلمانوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے جب ولیوں سے محبت رکھی فقیروں سے محبت رکھی علماء سے محبت رکھی محدثین کی عزت کی تو اللہ نے انہیں اروج دکھایا پوری دنیا انہیں اروج دکھایا لیکن جب مسلمانوں نے اپنی ان روایات کو توڑا انہوں نے علماء کی تحقیر کرنا شروع کر دی انہوں نے جب یہاں پر طبعہ و بربادی کر دی مساجد کو طالعہ لگا دیا گیا پچیاسی سال کے بعد حیاء صوفیہ جو پہلے مسجد تھی اس کو پھر میوزیم بنا لیا گیا تھا پچیاسی سال کے بعد طیب اردوغان نے اس کو الحمدللہ دوبارہ مسجد کا اسٹیٹس دیا تو یہ دیکھئے مسلمانوں کی نشات ثانیہ کا شاید ریوائبل ہونے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین علماء کرام محدثین کرام کی عزت کریں اور ان سے تعلق کو اپنے مضبوط بنائیں آئیں تھوڑا مسجد کی زیارت کرائیں یہ مسجد کے آپ حصے کو دیکھ رہے ہیں ہم یہاں زیادہ اونچی بول نہیں سکتے یہ خوبصورت مسجد یہ ممبر حضرت 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 وہ ممبر ہے اوپر انچیا اوپر ممبر پہ جا کے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں یہ قدیم قابط اللہ شریف کا تصویر بھی لگوی ہیں اب یہ تعمیر ہو رہی ہیں ابھی نا جی ابھی تعمیرات جاری ہیں اس الحمدللہ یہ جو بھی ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں فیض ٹی وی کے توسط سے الحمدللہ اس کے اندر ہمیں تعاون حاصل ہے ہمارے یہاں کے استنبول کی بڑی حردی لذیذ شخصیت ہیں جناب عمران مصطفی صاحب بہت مشہور رہے ہیں یہاں کے اور یہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور یہ رسول اللہ کی اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو مہمان آئے اس کی بہت اچھے سے خاترداری کرنی چاہیے خیر خواہی کرنی چاہیے الحمدللہ انہوں نے فیض ٹی وی کی بڑی خدمت کی ہے میری بڑی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ یہ تھا ہماری بلو موسک کی ایک سیر جو ہم نے آپ کو کرانی تھی فیض ٹی وی کے حوالے سے حمد اللہ ہم یہاں سے لیں گے اجازت بلو موسک کے باعث سے فیض ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اب ہم الویدہ ہو رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں اس بلو موسک کو ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کی ابھی ہم نے آپ کو سیر کرائی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار الحمد اللہ سیاحین پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں مسلمان بھی ہیں غیر مسلمین بھی ہیں اسی لئے اندر انہوں نے ایک حصہ میں مسلمان کے اور غیر مسلموں کے ایک حد تک داخلے پر انہوں نے پابندی لگائی بھی کہ اس حد تک تو وہ جا سکتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد نہیں سوابی الحمد اللہ ہم بلو موت سے باہر نکلے ہیں خوبصورت منظر ہے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی عظمت سانیا کو عظمت کو دیکھ رہے کہ کس طرح مسلمانوں نے یہ ایک عظیم الشان مسجد قائم کی تھی اور ایک عظیم الشان اپنا سرسلہ قائم کیا تھا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے ایسی عظمت نے عطا فرمائے اور یہ فیضان فیضان ہے فیض ٹی وی کہ آج آپ یہ خوبصورت مسجد دکھائی ہے ہم آپ سے آن دے رہے اور ہم آپ سے ملاقات کریں گے اب آگے ایک نئے جگہ پر یعنی آیا صوفیہ پر انشاءاللہ